اکثر ہمارے لائف میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری انرجی، پیسہ، ٹائم یا بلکہ ایموشنز تک برباد کرتے ہیں ہم سبھی کے اندر ایک پیپل پلیزر ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہم ایسے لوگوں کو نا نہیں کہہ پاتے ہیں کبھی کبھی یہ ہمارے بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں کبھی یہ لوگ ہمارے پیرنٹس ہو سکتے ہیں ہمارے ہزبنڈ یا وائف ہو سکتے ہیں ہمارے فرنڈس ہو سکتے ہیں ہم ان میں کافی سارے ایموشنز اور ٹائم آلریڈی انویسٹ کر جکے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے جب یہ لوگ ٹاکسک ہو جاتے ہیں تو اس نیگٹیویٹی سے نکلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے پانچ ریزنز دینے والا ہوں جو آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ دوسرے لوگوں کا اپنی باؤنڈریز بتا دو تو کس طرح سے آپ زیادہ اٹریکٹیو بن جاتے ہو آپ کا ٹائم اور انرجی بچتی تو ہم ان سارے ریزنز کے بارے میں جانیں گے اور بیچ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ یہ باؤنڈریز کیسے سیٹ کر سکتے ہیں تو بینہ کسی ڈیلے کے ڈائریکٹ آتے ہیں ہم کام کی بارے نمبر ون ووکنگ اووے میکس یو آ چیلنج ہم میں سے ہر کوئی ایک لیول پر اٹینشن کا بھوک آئے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف دیکھیں ہمارے بارے میں اچھی باتیں کریں ہماری تعریف کریں ہماری سکسس سے جلیں اور ہمارے جیسا بننے کی کوشش کریں ہم سبھی ایک لیول پر سینٹر آف اٹینشن بننا چاہتے ہیں اور لوگوں کا اپروول چاہتے ہیں اس وجہ سے کافی سارے لوگ پیپل پلیزر بن جاتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ ایویلیبل رہتے ہیں ان کے ہیلپ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں لوگوں کو پتہ رہتا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم آ کر ان سے ہیلپ مانگ سکتے ہیں اور وہ انہیں نہ نہیں کریں گے جب آپ اس طرح کے انسان بن جاتے ہو تو لوگ آپ کو فار گرانٹڈ لینے لگتے ہیں وہ آپ کو زیادہ ریسپیکٹ نہیں دیتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آپ کل بھی تو ان کے ساتھ ہی رہنے والے ہو انہیں پتا ہے کہ آپ اس کے کال کا فرسٹ رنگ پر آنسر دوگے اس کے میسیج کا تین سیکنڈز میں ریپلائی دوگے ساتھی آپ کچھ زیادہ ہی لوگوں کے اپروول کے پیچھے بھاگتے ہو اور یہ آپ کو ڈیسپریٹ کلنجی اور ان اٹریکٹیو بنا دیتا ہے لیکن جب آپ لوگوں سے اپنا کانٹیکٹ کم کر دیتے ہو آپ تورنت ہی اٹریکٹیو بن جاتے ہو لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ وہ جب بن چاہیں تب آپ تک ایکسس نہیں لے سکتے آپ اس ڈائیمنڈ کی طرح بن جاتے ہو جو بہت ریر ہے اس لئے ویلیوبل ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا دن روم میں بند ہو کر لوگوں کا اگنور کرو اور ان کے ساتھ مائنڈ گیمز کھلو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پرپس اپنے مشن میں کچھ اس طرح سے بیزی ہو جاؤ کہ آپ کو دوسرے کی اوپینینز کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے جب آپ اپنے پرپس پر فوکس کرتے وہ دوسروں کو اگنور کرو گے تو لوگ آپ کی ریسپیکٹ کرنا شروع کریں گے آپ اپنا ٹائم اسی کو دو جو آپ کے لئے ویلیوبل ہے جو آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہے نمبر ٹو ایک ریلیشنشپ میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں سٹارٹنگ میں تو ان کے پاس بات کرنے کے لئے کافی کچھ ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ٹائم نکلتا ہے ان کے پاس بات کرنے کے لئے کچھ نہیں بچتا لیکن پھر بھی وہ ایک روم میٹ کے طرح ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے رہتے ہیں اس طرح سے ان کے بیچ کا سپاک ختم ہو جاتے ہیں وہ ساتھ میں تو ہیں لیکن وہ قولیٹی ٹائم سپینڈ نہیں کر رہے ہیں لڑکا اپنا فون لے کر بیزی ہے اور لڑکی اپنی دنیا میں مست ہے جب آپ لوگوں سے ایک ڈسٹنس بنا لیتے ہو تو وہ آپ کا اٹینشن کریو کرنے لگتے ہیں امیجن کرو کہ آپ تین دن میں کسی کے ساتھ صرف ایک بار ہی بات کر جب تک آپ اس سے بات کرتے ہو تب تک آپ اسے اپنا پورا اٹینشن دیتے ہو اس کی باتیں سنتے ہو اسے جوک سناتے ہو اسے ہساتے ہو اس کے ساتھ گیمز کھیلتے ہو اس چھوٹے سے ٹائم کو بھی وہ سامنے والا انسان یاد رکھے گا اور آپ کے ساتھ اور زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہے گا وہ آپ کا انتظار کرے گا کہ کب آپ پھر سے کھالی ہو اور کب اسے پھر سے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملے وہ آپ کے ہر پوسٹ پر لائک یا کومنٹ کرے گا آپ کا اٹینشن اس کے لئے سب کچھ بن جائے گا اس طرح سے وہ انسان آپ کا اٹینشن کریو کر رہا ہے اور وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے جب آپ اس سے تین دن بعد پھر سے ملو گی تو وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گا آپ کے ساتھ اب بیٹ رہے گا جب آپ پھر سے اس کے ساتھ اسی لیول کا فن کرو گے تو نیکس ٹائم وہ آپ کا اور بھی بے سبری سے انتظار کرے گا اس لئے لوگوں سے کم ملو لیکن جب بھی ملو ان کے اوپر ایک بہت اچھا ایمپریشن چھوڑنے کی کوشش کرو اس طرح سے وہ ٹائم کے ساتھ آپ کا اٹینشن کریو کرنے لگیں گے جب آپ چوبیس گھنٹے کسی کے ساتھ سپینڈ کرتے ہو تو لوگ آپ کو پریڈکٹ کرنے لگتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ مووی میں کیا ہونے والا ہے پھر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے تو وہ مووی آپ کے لئے بلکل بورنگ ہو جاتی اس لئے آپ کم بولو اپنے کام پر فوکس کرو اور لوگوں کو اپنے بارے میں سوچنے دو جب لوگوں کو نہیں پتا رہتا ہے کہ آپ ایک پرٹیکلر سیچویشن میں کس طرح سے ریاکٹ کرو گے تو وہ آپ کے اراؤنڈ اپنے بیسٹ بیہیوئر پر رہتے ہیں نیپولین یہ کرنے کے لئے فیمز تھا جب اس کے سولجرز کوئی اچھا کام کر کے آتے اور ایکسپیک کرتے کہ نیپولین انہیں انام دے گا انہیں سردار خوش ہوگا شاباشی دے گا تو نیپولین ان کے کام میں کوئی غلطی کھوچ کر انہیں خوب ڈانٹتا تھا ساتھی وہ ایک انیکسپیکٹیڈ چیز کے لئے بھی ان کی تعریف کرتا تھا یعنی جس چیز کو انہیں امید دیتی کہ اس کی تعریف ملے گی وہ اس کی تعریف کر دیتا تھا اس طرح سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ نیپولین کا موٹ کس چیز کو لے کر بن جائے گا اور کب خراب ہو جائے گا جب وہ اسے پریڈکٹ نہیں کر پاتے تھے تو وہ ہر طرح سے اپنا بیسٹ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے اس کے سامنا اپنا بیسٹ بیہیوئر رکھتے تھے اب پھر سے آپ دوسروں کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلنے کی کوشش مت کرو اگر لوگ سمجھ گئے کہ آپ ان کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیل رہے ہو تو وہ یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آپ چیپ ٹیکٹک کا یوز کر کے آپ پروول لینے کی کوشش کر رہے ہو اس طرح سے وہ آپ کے اندر کا ڈیسپریشن سونگ لیتے ہیں اور آپ کی ریسپیکٹ کرنا بند کر دیتے ہیں اس لئے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک اچھے ریزن کی وجہ سے لوگوں کو اگنہور کرو آپ اپنے کام پر فوکس کرو اور لوگوں سے اتنی ہی بات کرو جتنے کی ضرورت ہے آپ تب ہی کچھ بولو جب آپ کے پاس بولنے کے لئے کچھ ہو اس طرح سے آپ جنوری مستیریز بنوگے جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروعات میں کہا لوگ اکثر آپ کو اپنے ڈراما اور پرابلم سے ہوں الجھا کر رکھ لیں گے وہ ایک ویمپائر کے طرح آپ کے انرجی پیسہ اور ٹائم چوزتے رہیں گے اور آپ کو آپ کے کام سے ڈسٹریک کر دیں گے اپنے کلوز فرنڈز یا گرل فرنڈز سے اس طرح سے پیچھا چھوڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایک بار جب آپ یہ کر لوگیں تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے آپ کی لائف میں ڈراما بھی اب کم ہو رہا ہے آپ کے پاس کام پر فوکس کرنے کے لئے جو بھی آپ کی بانڈری کو کراوس کریں جو آپ کے لیول کا کمیٹمنٹ نہ دکھائیں آپ اس سے اپنی ریلیشنشم توڑ لو اور آگے بڑھ جاؤ اس لئے آپ فالتوں کے لوگوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے خود کو بچاؤ گے اور بیٹر لوگوں کو اپنی لائف میں ایڈ کرنے کے لئے سپیس بنا باؤ جب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی طرح سے ٹریٹ کرتے رہیں گے اور آپ کو کبھی نہیں کھوئیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ایکزیکلی وہی کرتے ہیں وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ کو جلدی بلا کر خود لیٹ آتے ہیں آپ کے میسیج کا جلدی ریپلائی نہیں دیتے ہیں اور آپ کے کالز اگنور کرتے ہیں وہ آپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ آپ کہیں بھاگے نہیں جا رہے ہیں لیکن جب آپ اپنے ٹائم کی ویلیو کرنے لگتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیتے ہو کہ آپ ڈبل سٹینڈرز برداشت نہیں کرو گے اور آپ کی کچھ باؤنڈریز ہیں جو لوگ آپ کے ریسپیکٹ کرنے لگتے ہیں یا تو وہ آپ سے اچھے سے بیہیو کرنا سٹارٹ کر دیں گے یا پھر آپ انہیں اپنی لائف سے نکال دو دونوں ہی کیسز میں جیت آپ کی ہی ہونے والی ہے بعد میں جب آپ نئے لوگوں کا اپنی لائف میں ایڈ کرو تو اپنے ایکشنز کے ذریعے انہیں یہ کلیر لے ریالائز کروا دو کہ آپ کس طرح کا بیہیویر برداشت نہیں کرو گے تو دوستو یہ تھے ہوں پانچ ریزن کی why walking away is powerful اور یہ آپ کو attractive بھی بنا ویڈیو پسند آئی ہو یہاں تک ابھی دیکھ رہے ہو تو اسے لائک ضرور کرنا اور کومنٹ میں یز ضرور دیں یہ بک اپ ڈانلوڈ کر لو جہاں آپ چار سے زیادہ فری بک سمرے سن سکتے ہو بینا کسی ایڈز کے finally you guys are amazing keep reading, keep learning, keep growing thank you for watching